اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فیرونوں سے کس طرح بچ سکتے ہیں اپنے دشمنوں سے تو اس سلسلے میں تحفظ اور سلامتی کے سلسلے میں اللہ اکبر ایک حدیث میری آنکھوں کے سامنے سے گزری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ دجال کا خروج ہوگا دجال کا خروج ہوگا ایک آنکھ سے اکانا ہوگا اور اس کے ماتھے پر کافا را لکھا ہوگا واضح طور پر یہ لمبی بات ہے تو برکاتہ اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا بہت زیادہ فترہ ہوگا بہت زیادہ فترہ ہوگا جس طرح بھی وہ جائے گا تو لوگ اس کو دیکھیں گے جن کے کچھے ایمان ہوگے اس کے پیروکار بن جائے گے تو ان سے اس دجال سے اگر آپ نے بچنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر بھی یہ ایسے الفاظ آتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ تو یہ آخری تحشد میں وہ دعائیں ملتی ہیں آپ اس کو ضرور یاد کیا کریں ہر نماز نفری ہو فرضی ہو تحشد میں جب دروش ہی پڑھنا ہے تو دعائیں آپ کو حسن المسلم ایک کتاب ہے اس کے اندر مل جائیں گے تو وہ آپ ضرور یاد کریں دجال سے اگر بچنا ہے ایک اور روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے جو انسان سورت قاہف جو پندر ویس پارے میں شروع ہوتی ہے اس کی ابتدا کی دس آیات زبانی حفظ کر لیتا ہے پڑھتا ہے پھر اس کو اللہ اکبر کبیرہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی دجال کے فتنے سے محفوظ کر لیے جائے گا اللہ اکبر ایک دوسری روایت میں ہے اللہ اکبر کبیرہ دس کا ہی تذکرہ ہے جو پہلے والی آخری دس ایتوں کا بھی ہے پہلے والی بھی دس اور آخری بھی دس جو حفظ کر لیتا ہے اس کی سب کی حفظ لیتا ہے کہ دجال کے فتنے سے وہ محفوظ کر لیے جائے گا اسے ضرور یاد کریں اپنے بچوں کو یاد کریں نماز کے آخری تشہد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پڑھا کرتے تھے اس کو اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت رمائے ہمارے مال کی ہماری جان کی ہماری اولاد کی سب کی حفاظت رمائے یہ تحفظ اور سلامتی کی تویزات ہیں ضرور پڑھیں ایک بار پڑھیں اللہ اکبر اور جو بھی میں عمل بتا رہا ہوں ایک بار پڑھیں انشاءاللہ آپ کی حفاظت رمائے گا اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکان دمائیں آگے اس وقت کی نیو سے شیئر کریں جزاک اللہ خیلن آسان الجزا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ